اسلام علیکم دوستو دوستو کے آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں ہم سب سے زیادہ جس چیز سے پیار کرتے ہیں اس کا نام سائیکل ہے اور آج بھی بچے اپنی برثڑے پر سائیکل گفت مانگتے ہیں کیونکہ دوستو یہ چیز ہے ہی کچھ ایسی لیکن دوستو آج ہم آپ کو جن سائیکلز کے بارے میں بتائیں گے اسے دیکھنے کے بعد آپ ضرور چونک جائیں گے نمبر ایک ایلپٹیکل بائیک دوستو اس سائیکل کی مدد سے کسی بھی پہاڑ پر آسانی سے چرا جا سکتا ہے جی ہاں کیونکہ اس میں مجود ہیں کل یاران گیٹس اور ساتھ ہی ساتھ اس سائیکل کو ورڈ کلاس رنرز بھی استعمال کرتے ہیں اس سائیکل کو یورپ کے تمام بڑے شہروں میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ان قریب یہ سائیکل پاکستان اور بھارت میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سائیکل کو فٹنس کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے آپ اس سائیکل کو ذرا گوھر سے دیکھیں آپ اسے دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی بہترین طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے نمبر دو ریڈیمل سائیکل دوستو اگر آپ بہت زیادہ فٹنس کے شکین ہیں تو یہ سائیکل آپ کے لیے بہت بہترین ہے اور یہ سائیکل کافی زیادہ یونیک ہے جی ہاں اس میں نہ ہی پیڈلز ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی سیٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں کہ یہ سائیکل آپ کے جوگنگ کرنے سے چلتی ہے یعنی جیسے آپ جم میں جا کر ٹریڈ میل پر بھاگتے ہیں ویسے ہی آپ کو اس سائیکل پر بھی بھاگنا ہوتا ہے اور آپ کے بھاگنے کی رفتار سے یہ سائیکل بھاگے گی دوستو یہ سائیکل سپین میں بہت ہی زیادہ فیمس ہو رہی ہے لیکن ہمارے ملک میں اس سائیکل کو ابھی تک دیکھا نہیں گیا یورپ کے کئی ملکوں میں اس سائیکل کا بقاعدگی سے استعمال بھی کیا جا رہا ہے سب سے اچھی بات دوستو اگر آپ اس سائیکل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ فٹ رہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کے قریب نہیں آتی دوستو ہماری اس سائیکل کے جتنی بھی تریف کی جائے اتنی ہی کم ہے جی ہاں اس سائیکل کو بنایا گیا ہے لکریوں سے دوستو اس سائیکل کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ آخر اس سائیکل کا کیا فائدہ ہے تو دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ سائیکل کو آر سے دس سالوں بعد آسانی سیری سائیکل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سائیکل دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت اور یونیک ہے اس سائیکل کو آپ جھاڑیوں اور یہاں تک کے ریگستان میں بھی چلا سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سائیکل کبھی بھی پنچر نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کا ریٹ بھی بہت ہی زیادہ کم ہے آپ میں سے کبھی بھی کسی نے اس سائیکل کو اپنے پاس دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں نمبر چار ٹوئلٹ سائیکل دوستو اس سائیکل کو دیکھ کر ہمیں یاد آیا کہ اگر اس سائیکل کو امیتہ بچن کی فلم پیکوں میں استعمال کر دیا جاتا تو ساری پریشانی ہی ختم ہو جاتی آپ ذرا اس سائیکل کو دیکھئے کہ یہ کتنی منفرد اور عجیب و غریب ہے اس سائیکل کو بنانے والے کو یا تو کوئی پیٹ کا مسئلہ ہوگا یا وہ پھر کھانا کھانے کا بہت زیادہ شکین ہوگا جی ہاں اس سائیکل کو وہی استعمال کرنا چاہے گا جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو آپ نے فلموں میں کئی بار دیکھا ہی ہوگا کہ گاری کے اندر واشروم ہوتا ہے لیکن اب آپ کو سائیکل میں بھی واشروم مل جائے گا آپ دیکھئے کہ کتنے آرام سے اس سائیکل میں واشروم کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آپ میں سے کون کون یہ سائیکل خریدنا چاہے گا ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں تو دوستو یہ تھے کچھ سب سے یونیک اور ہیڈتنگے سائیکلز جو کہ ان قریب ہمارے ملک میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے